چیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر کمنٹس کریں اور ہم سے بات کر سکتے تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں تب ہی ہمیں پتہ لگے گا کہ آپ کس پریشانی مشکل میں ہے تاکہ ہم آپ کی مدد کریں اگر جادو جنات سفلیلم کا مسئلہ ہے تو ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ اس میں بھی آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کے پاس عمل لے کر آئی ہوں انشاءاللہ الحمدللہ اگر آپ کا کوئی پیارا ناراض ہے روٹ کیا ہے اگر اس کو منانا ہے یہ ایک چھوٹے سے واقعے پر مشتمل ہے سورہ کوسر کا اس سے تعلق ہے سورہ کوسر قرآن پاک کی سب سے پیاری اور چھوٹی صورت کا نام ہے خاص اس میں رحمتیں اور برکتیں ہیں اس میں حوضہ کوسر کا ذکر ہے اللہ پاک نے اس میں جنت کی نہر جو کوسر ہے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے اور ایک بات یاد رکھیں اس چھوٹی سی صورت کی اہمیت ہے یہ چھوٹی لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور جو طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ اس طریقے سے عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لئے بھی عمل کریں گے خواہ وہ کسی کو منانے کا ہو خواہ وہ شادی کا ہو خواہ آپ نے کسی سے آپ کو نکاح کرنا ہو خواہ آپ کی کوئی محبت چاہت یا کوئی پیارا آپ سے دور ہو طالب مطلوب ہو میاں بیوی کا مسئلہ ہو تو انشاءاللہ ایک چھوٹی سی صورت ایک دفعہ پڑھنے کا میں آج آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گی اس طرح پڑھیں سورہ کوسر کو لکھ کر اپنی بازو پر باندھیں سیدھے بازو پر بسم اللہ کے ساتھ لکھیں پوری سورہ کوسر لکھیں لکھنے کے بعد اپنے بازو پر باندھیں یہ آپ نے لکھ کر آپ نے اپنی بازو پر باندھ لینی ہے سیدھے بازو پر جس وقت آپ نے عمل کرنا ہے اور کوشش کریں سفیاد یا ہرے کپڑے میں باندھ کر اپنی بازو پر باندھیں باندھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر فرض کریں آپ سے نہیں بنتی یا آپ اپنی بازو پر نہیں باندھیں یا نہیں بنت سکتی تو آپ اپنے گلے میں چند لمحوں کے لئے اس کو ڈال لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے سورہ کوسر کو سورہ کوسر آپ نے صرف تین مرتبہ دو نفل حاجت کے آپ نے نیتنے ہیں یعنی جیسے عشاء کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے دو نفل حاجت کے آپ نے پڑھنے ہیں اس میں جب الحمد شریف پڑھتے ہیں جب ہم قیام کرتے ہیں تو اس میں تین مرتبہ سورہ کوسر کل ہو اللہ احد کے بعد تین مرتبہ سورہ کوسر پڑھیں گے اسی طرح دوسری رکعت میں ٹھیک ہے پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں تو اللہ سے دعا کریں ابھی آپ سلام نہ پھیریں جب دوسری دعوی سجدے میں جائیں اللہ سے اپنی مشکل آسان کے لئے ذکر کریں کہ یا اللہ یہ مشکل میری آسان ہو جائے یہ میرا پیارہ روٹا ہے وہ مان جائے یہاں میرا رشتہ نہیں ہوتا یہاں میرا رشتہ ہو جائے یہ کام اڑا ہوا ہے یہ کام میرا مکمل نہیں ہو رہا نامکمل ہے اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ آپ سجدہ سے نہیں اٹھیں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا اس سورہ کوسر سے بہت زیادہ ہم مطلب کے جو ہے مدد لے سکتے ہیں اللہ کا خاص کلام اس میں شامل ہے آپ نے سورہ کوسر کو اگر فرض کریں گھر میں چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے اس میں بھی جو میرے طریقہ آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے آپ کریں اور بس سلام پھیریں انشاءاللہ سر اٹھائیں گے نہیں اور آپ کا کام ہو جائے گا آپ ایک دفعہ یہ ضرور عمل وظیفہ کریں انشاءاللہ دوبارہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا کام دن با دن ترقی بکڑے یا پھر آپ کا کام زیادہ ہو جیسے رشتوں کا مسئلہ ہوتا ہے رشتہ نہیں آتا تو اس کے لئے آپ تین دن عمل تین دن میں انشاءاللہ آپ کا رشتہ ہو جائے گا جہاں آپ چاہو گے وہیں ہوگا یہ ضرور کیجئے گا اللہ کے کلام پر بھروسہ اور اللہ کے کلام پر یقین رکھیں اور انشاءاللہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا محسوہ اللہ ہاں میں اگر آپ کے لئے میرے پاس اگر آپ آئیں گی بھی تو میں آپ کے لئے دعا گو دعا کروں گی میرے مدرسے کے بچے فاطمت الزہرہ عائشہ صدیقہ اور جامعہ رشیدیہ جامعہ عثمانیہ یہ سب لوگ آپ کے لئے دعا گو ہیں دعا کریں گے آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی برپور مدد کی جائے گی جزاک اللہ خیرہ